اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کیمیسٹری فورٹ سیمیسٹر آج ہم یہ آن لائن پہلا لیکچر ہے اور اس سے فیملیر ہوتے ابھی آپ پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا آج ہم کمیونکیشن ون نروس اینڈ سنسری سسٹمز یہ سٹارٹ کریں گے اور اس میں نیورانز کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ بیسک فنکشنل اینڈ سٹرکشل یونٹ ہے نروس سسٹم کا نیوران سٹرکچر دیکھیں گے اور نیوران کمیونکیشن کیسے ہوتی ہے ریسٹنگ میمبرین پٹینشل کیا ہے میکنزم آف نیوران ایکشن ٹرانسومیشن دیورنگ ایکشن پٹینشل انورٹی بریڈ نروس سسٹم دیکھیں گے ورٹی بریڈ نروس سسٹم سپائنل کارڈ، سپائنل نروس کیسے کام کرتی ہیں برین کے بارے میں کچھ پڑھیں گے کرینیل نروس جو برین سے نروس نکلتی ہیں وہ اور آٹوناومک نروس سسٹم کے بارے میں کچھ دیکھیں گے سنسری ریسپشنز اور ان ورٹی بریڈ سنسری ریسپٹرز کے بارے میں کچھ دیکھیں گے بیرو ریسپٹرز ہیں کیمو ریسپٹرز ہیں جیو ریسپٹرز ہائی گرو ریسپٹرز ہیں اور فونو ریسپٹرز ہیں پروپرائر سپٹرز ہیں ٹیکٹائل ریسپٹرز ہیں اور تھرمو ریسپٹرز ہیں وائٹی بریٹ سینسری ریسپٹرز میں لیٹرل لائن سسٹم ہے اور الیکٹرگل سینسنگ یہ فیشز میں امطور پہ ہوتی ہے لیٹرل لائن سسٹم ہے میکینو ریسپٹرز اور ہیرنگ ایکلیبریم ان ایئر ہیرنگ ان ایکلیبریم ان وارٹر وارٹر میں اور ایئر میں جو ساؤنڈ کا سننا ہے وہ میکینزم کچھ ڈیفرنٹ ہے اور اس میں چونکہ میڈیا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے سکن سینسرز پہ بات کریں گے اور اس میں سکن سینسرز آف ڈیمیجنگ سٹیمول آئے ہیٹ اینڈ کولڈ کیسے سینس کرتے ہیں سکن سینسر آف میکینیکل سٹیمول آئے اگر کوئی میکینیکل ڈراما ہے تو اس سے سونار ہے آوازیں ہم کیسے سنتے ہیں سمیل ہے ٹیسٹ ہے ویجن ہے یہ جو ہماری پانچ حصے ہیں تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے یہ کوئی ساٹ لائن تھی اس چپٹر کی اور اس میں جو ہم کچھ کانسپس پڑھیں گے نروس سسٹم ہیلپس ٹو کمیونکیٹ انٹیگریٹ انڈ کوارڈینیٹ دہ فنکشن آف دہ ویریس آرگنز اور آرگن سسٹمز دہ انیمل اور انفرمیشن فلو تھو دہ نروس سسٹم ایس تھری میین سٹیپس پہلی جو ہے وہ کلیکشن آف انفرمیشن ہے ٹھیک ہے فم دی آوٹسائی باڈی انسائی دی باڈی اور اس کے باد اس کی پروسسنگ ہے انفرمیشن پروسس کیا جاتا ہے اور اس کے باد انیسیشن آف اپری پیر ریسپونس جو انفرمیشن آئی ہے اس کو پروسس کیا جاتا ہے ایکشن کیسے لینا ہے ریاکٹ کیسے کرنا ہے یہ تین سٹیپس ہیں انفرمیشن اس ٹرانسمنٹن بیتوین دیرون Orleans ڈیریکلی اور بھائی مینس آف کیمیکل مکاخ برین ہے وہ ڈویلپ ہوا ہے انٹیریئر سائٹ کے اوپر سینسز بھی ساری کے ساری کنسنٹریٹڈ ہوتی ہیں انٹیریئر سائٹ پہ کہ جس میں جو ہے وہ فوڈ حاصل کرنا ہے پیڈیشن سے بچنا ہے تو وہ انٹیریئر پارٹ اس موسٹ موسٹ ایمپورٹن دا ویڈی پرین نروس سسٹم کنسیسٹ اف سینٹرل نروس سسٹم میڈ اپ اپ برین ان سپائنل کارڈ اینڈ پریفلال نروس سسٹم کمپوسٹ اف نروس ہیں جو رین سے بھی نکالتے ہیں فین کوٹ سے بھی نروس سسٹم ایموبڈ تھوРہ گریڈیوول لیرنگ اف اوڈیشنیل ارف اس ٹشو آور ایم پارٹز پاہ پارک آپ پہ وہ اور آر انشنٹ ریجن سس سے ائم ہر امرس اس سسٹم جو ہیں وہ بہت کمپلیکس ہے اس کی جو ڈیویلمنٹ یا ایولوشن ہے تو بیسیکلی ریفلیکس پاتھوے جو انشنٹ ہے بہت وہاں سے یہ موڈ ڈیویلپ ہوا ہے تو ریفلیکس پاتھوے آپ کو پتہ ہے کہ جو سپونٹینیس ری ایکشنز ہوتے ہیں جو شروع میں پریمٹیو انیملز کے اندر تھے اور اس کے بعد پھر جو پروسسنگ ہو گیا شروع ایڈوانس برینج ہے ایڈوانس برینج ہے وہ پھر ڈیویلپ ہوا سنسری سیپٹرز اور آرگن پرمیٹ ان اینیمل ٹو ڈیٹیکٹ چینجز in the body as well as in object and event in the world around it سنسری سیپٹرز کولیکٹ ایونٹ اراؤن سے اس مرادے کے سردی ہو رہی ہے گرمی ہو رہی ہے یا کوئی اور ساؤنڈ ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں یا اردگید کوئی بھی جو چینج آ رہی ہے سٹیمول آئی دیکھیں سٹیمول آئی ہم کہتے ہیں کسی چینج in the environment جو environment کسی بھی قسم کا ہو سکتے ہیں اس کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے یک دم temperature کم ہوتا ہے یک دم زیادہ ہوتا ہے تو انوارمنٹ میں چینج آ رہی ہے آپ کا اردگید کہنا ہے ساؤنڈ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے سنسز اس کو سنس کرتے ہیں اور کرتے کیوں تاکہ اس سے بچا جا سکے ریسپونس دیا جا سکے اس کے بارے میں جو چینج آئی ہے اس کو کس طرح سے آپ نے ڈیل کرنا ہے اس پہ ریسپونس دیا جا سکے So, sensory receptors collect information that is then passed to the nervous system which determines, evaluate and initiate the appropriate response. Sensory receptors initiate nerve impulse by opening channels in the sensory neuron plasma membrane depolarizing the membranes and causing a generator potential. Depolarizing, these two poles are made of positive and negative and charge shifting for the neurons and the plasma membrane depolarize and the charges are improper. So, this is the same as the information that is passed on. receptors differ in nature of the environmental stimuli that triggers an eventual nerve impulse. Many kinds of receptors have evolved among the invertebrate and vertebrate and each receptor is sensitive to a specific type of stimuli. The nature of its sensory receptors gives each animal species a unique perception of its body and environment. type of information." So, if you are one of the most possible signs of воздуkte to the oceans, you can know that your вход in your eyes are ? آپ کے اردگیت کونسی چیزیں ہیں روشنی ہے اندھیرہ ہے آپ کے اردگیت سمیل پھیلی ہوئی ہے آپ کے اردگیت تھنڈک ہے گرمی ہے آپ کے ایون کوئی شخص تو نہیں بیٹھا کوئی چیز آ تو نہیں رہی کہیں سے کوئی ایون ہوا جلتی ہے اردگیت تو آپ کو بتا جل جائے تو آپ کے ریسیپٹرز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا اردگیت کیا ہے so you have a good perception of your environment the two forms of communication in animal that integrate body functions to maintain homeostasis are neurons which transmit electrical signals that report information or initiate a quick response in a specific tissue اور جو quick response کرتے ہیں muscles کے ذریعے سے اور دوسرا یہ hormones which are slower chemical signals that initiate a wide spread for long response often in a variety of tissue most of the time جو response ہوتا ہے neurons کا electrical ہے quick ہے آپ کا ہاتھ کئی گرم چیز کو لگ گیا تھا آپ فوراں اٹھاتے ہیں کوئی اور danger ہے تو آپ بھاگتے ہیں آپ اسے بچنے کوشش کرتے ہیں but آپ کے جو physiological functions ہیں وہ وہاں جو response آ رہا ہے وہ most of the time hormones کا ذریعہ سے ہوتا ہے which is slow but long lasting and more comprehensive this in this chapter we will focus on the function of the neurons and anatomical organization of the nervous system in the animal and the way in which the sense collect information transmit it so students آج چھوٹی سی introduction تھی اور کل ہم جو ہے وہ اس میں پہلا apart دیکھیں گے اور اس میں ہم neuron کی structure جو ہے اس کو دیکھیں گے basic functional unit ہے nervous system کا neuron اور ہمیں پتا ہے کہ تین طرح کے neuron ہیں اس میں sensory neuron ہے اس میں جو ہے وہ motor neuron ہے اور inter neuron ہے تو basic structure آپ دیکھیں ملتی جلتی ہے صرف فرق کہاں پر ہے کہ جو cell body ہے وہ motor neurons کی جو ہے وہ conspicuous ہے اور جو inter neuron ہے یہ زیادہ slim ہے اور cell body تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے cell body ہے لیکن dendrites جو ہیں وہ cell body middle میں سائیڈ پہ نہیں ہے اور یہ اس میں dendrites ہیں وہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور یہ inter neuron most of the time brain کے اندر ہوتے ہیں processing کرتے ہیں information کی اور جو sensory neuron سنس کرتے ہیں stimulus جو environment کے اندر change ہوتی ہے اور motor neuron جو ہیں وہ basically جو processed information ہے اس کو لے کے آتے ہیں factors which are the muscles اور پھر action جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ہم کل سے جو ہے وہ neuron کل neuron structure پڑیں گے اور یہ زلسلہ جو ہے وہ جا رہے گا آم thank you very much موسیقی موسیقی